موسیقی پاکستان اوورسیس کمیونٹی گلوبل کی تقریب حلب برداری دبائی میں منعقد ہوئی تقریب میں شرکت کے لیے تنظیم کے مرخزی چیئرمنٹ میاں تارک جاویل لندن سے خصوصی طور پر دبائی پہنچے اور نئے عدداران سے حلف لیا اس موقع پر نمون تکے بارہ کی نے اس عظم کا اظہار کیا کہ اوورسیس پاکستانیوں کے مسائل کا حل ان کا بنیادی ایجنڈا ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیسیونیوز دبائی کے بیورو چیف شیخ تارک ندیم کی اس رپورٹ میں پاکستان اوورسیس کمیونٹی گلوبل یو ای کے زیرے تمام تقریب حلب برداری کی تقریب کا انعقد ایک مقامی ہوتل میں کیا گیا مہمان خصوصی چیئرمن پی او سی گلوبل میاں تارک جعوید خصوصی طور پر لندن سے شرکت کے لیے تشریف لائے میاں تارک جعوید نے مبران سے حلف بھی لیا موقع پر اپنے خطاب میں ڈاکٹر اکرم چودری میاں منیر ہانس خواجہ عبدالوحید پال تاہر منیر تاہر اور دیگر اہدے داران نے پی او سی گلوبل کے اگراز و مقاصد کو اوورسیس پاکستانیوں کے لیے خوش آئند قرار دیا اور تنظیم کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اکرم چودری کا کہنا تھا ہم انشاءاللہ پاکستان اوورسیس کمیونٹی گلوبل کے پلیٹ فارم سے اوور ایک کروڑ پاکستانیوں کے دہرینہ مسائل پرانے مسائل جو ہیں جو ناقابل حل قرار دے دئیے گئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی حل کریں گے تو ہمارے چیئرمین میاں تارک جعوید صاحب آج لندن سے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم نے اس بات کا عیادہ کیا ہے اور پختہ عظم کا اظہار کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں جو کچھ بھی ہمیں قربانیاں دینا پڑے ہیں ہم اوورسیس پاکستانیوں کے مسائل کو انشاءاللہ ضرور حل کریں گے اور حل کر آگے رہیں گے گروپ چیئرمین میاں تارک جعوید نے تنظیم کے اگراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا آج تنظیم سازی کی حلف کی تقریب میں میں دبائی میں مجود ہوں اور آج یہاں پاکستان اوورسیس کمیونٹی گلوبل کی تنظیم نے حلف اٹھایا ہے اسی طرح مفتلی ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے میں آج دبائی پہنچا اور میں امید کرتا ہوں کہ یو اے کی ٹیم یہاں پہ ڈاکٹر اکرم چودری کی قیادت میں اپنا بیسٹ کرے گی جہاں تک آپ نے یہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ پی ٹی اے ای میں رہتے ہوئے کیا آپ اس سے نتائجہ اصل کر سکیں گے تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کے علاوہ بھی اگر وہاں پہ پیوز پارٹی کی بھی اگر حکومت ہو یا نون کی بھی حکومت ہو تو وہ سب اوورسیس پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے ان کو تیار رہنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیس پاکستانی ایک ریڈ کی ہڈی رکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ جس تنظیم کو میں نے پوری دنیا میں کھڑا کر دیا ہے ستاسی ملکوں سے زیادہ ہماری تنظیم نمائندے ملکوں میں موجود ہیں تو ایک موصر آواز کے طور پر ابرے گی اور اوورسیس پاکستانیوں کی حقوق کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو انٹرنیشنلی اتنی بڑی جماعت بان چکی ہے اور پاکستان کے حکمرانوں کو ضرور اس پہ سوچنا بھی پڑے گا نظر ثانی کرنی پڑے گی اور ہمارے مطالبات کو پارسیریس ہونا پڑے گا سر جی اچھے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دتائج حاصل نہیں کر سکتی دیکھیں بڑے یہ ہے تو بڑی مزدیکی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صبحوں کی جماعت تھی نون چاروں صبحوں میں تھی لیکن آج آپ کو وہ صبحوں تک محدود رہ گئی ہیں وہ جماعتیں پاکستان اورسیس کمیونٹی بھی پاکستانیوں کی جماعت ہے لیکن یہ ستاسی ملکوں کے اندر موجود ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اورسیس کمیونٹی پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بھی بہتر ریزلٹ دے رہی ہے اور بہتر نتائج حاصل کریں گے آخر میں ڈاکٹر کرم چودری نے اپنے کلام سے چاند اشار سنائے کتنا پیارا دیکھو پاکستان ہمارا کتنا پیارا کتنا پیارا دیکھو پاکستان ہمارا پاکستان کا نقشہ ایسا ماتھے پر ہو جھومر جیسا نقشہ میں کشمیر ہے ایسا نقشہ میں کشمیر ہے ایسا میری ماں کے آنچن جیسا نقشہ میں کشمیر ہے ایسا میری ماں کے آنچن جیسا آؤ میرے پیارو آؤ اس پر اپنی جان بٹاؤ نا کوئی رایا نا کوئی رانو ہم سچے پاکستان